یہ مضموم اور ناپاک جو ان کے عزائم ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کو روکا جا سکے دوست ماں دشمن ان کے ساتھ نہ کوئی باتچیت ہو سکتی ہے نہ ان کے ساتھ کوئی قسم کا نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے سپاس ہلار ہیں پاکستان کی فوج کے ان کی ایک انویورنگ ریزولف ہے کہ اس دہشتگردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے دہشتگردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے دہشتگردوں کے مضموم ارادیں ناکام ہوں گے خاک میں مل جائیں گے دہشتگردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے وزیر اعظم شہبان شریف کا واضح پیغام کابینہ اشلاس خطاب میں کہا کہ دہشتگرد پاکستان کی ترقیوں سی پیک روکنا چاہتے ہیں پاکستان اور چین میں فاسے پیدا کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں دہشتگردی کا مقصد ملک میں خلفشار پیدا کرنا ہے دہشتگردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں شہدہ کے قربانی آرائے گا نہیں جائیں گی اب فاجہ پاکستان اور سپہ سالہ پور آزم ہیں اس مقصد کے لیے فاجہ پاکستان کو تمام وسائع ورہیہ کریں گے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرنے والوں سے باتشیت کے راستے کھلے ہیں دشمن کے ساتھ نہ باتشیت ہو سکتی ہے نہ نم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہماری فورسز جانتی ہیں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں یہ دہشتگرد ایک ایسے چوکی مار ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کی کوئٹہ میں وزیر اعلا بلوچستان کے حبرہ صحافی زگفتگو کہا بلوچستان میں ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈھرا سکتے ہیں انہیں میسج مل جائے گا وزیر اعلا بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشتگرد سافٹ ٹارگٹ دیکھتے ہیں حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی اور وزیر اعلا سرفراز بگٹی کی زیر صدارت آمن آمان پر اجلاس ہوا اجلاس میں بلوچستان پولیس کو جدید آلات اور سامان مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا چین اور امریکہ سمیت مختلف ممالی کی بلوچستان میں دہشتگردی کی مضمت چینی وزارت خارجہ کی ترجمہ نے کہا دہشتگردی کی خلاف کاروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے امریکی سفارت خانے نے کہا کہ حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جام بھا کفرات کے خاندانوں کے لیے غم زدہ ہیں دہشتگردی کی خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایرانی سفارت خانے نے کہا کہ بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات کے سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ایرانی حکومت پاکستان عوام اور پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے ساتھ دلی تازیت کرتی ہے یورپی یونین نے دہشتگرد حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کی کسی بھی صورت کہیں جگہ نہیں یورپی یونین کی ہمدردیاں دہشتگرد حملے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگرد حملوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداد سپردے خاک شہید کیپٹن محمد علی قریشی کو لاہر میں سپردے خاک کیا گیا نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہر نے بھی شرکت کی نائے کتا اللہ شہید کو مردان اور سپاہی محمد سریم شہید کو فاجے عزاز کے ساتھ نیا والی میں سپردے خاک کیا گیا سپاہی محمد یاسر پشیر شہید کو آبائی علاقے میں سفردے خاک کیا گیا شہداد کی نماز جنازہ اور تقفیر میں پاک فوج کے سینئر افسران جوان اور شہداد کے لواقیم بھی شریک ہوئے آئیس پیار کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کیمنہ اور ترقی کو ثبوتاز کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لئے پرازم ہے شہداد کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائے گا نہیں جائیں زیرا خیبر کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس معلومات پر آپریشنز آئیس پی آر کے مطابق آپریشن میں فتنال خوارش کے پچیس دہشتگرد مارے گئے حلاق کیے گئے دہشتگردوں میں خوارش کا سربراہ ابوزر عرف صدام بھی شامل گیارہ خوارش زخمی بھی ہوئے آپریشن میں پاک فوج کے چار جوان شہید ہوئے انٹیلیجنس آپریشن بیس اگر سے کیے گئے صدر آصف علی زرداری اور وزیری آزم شہباز شریف کا فورسز کو خیراج تحسین شہید جوانوں کو خیراج عقیدت جو ناراضی کے نام پار پہاڑوں پر چڑھ کر شہریوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی نائے وزیر آزم عساق ڈارکہ سینٹ پر خطاب کہا کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افرا تفریح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں آگے کیا کرنا ہے یہ مل کر سوچنا چاہیے بلوچستان پر حملہ کرنے والوں کو باہر سے پیسے ملتے ہیں ہم نے ڈائلوگ کے نام پر بہت بڑی غلطی کی ہے جو ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں بلوچستان میں ہونے والے واقعات انٹیلیجنس کی ناکامی ہیں بلوچستان میں جو ماحول بن گیا ہے وہ نہ بلوچستان کی حق میں ہے اور نہ پورے پاکستان کے تحریک انصار کی شبی پراز کا سینٹ اشلاس میں اظہار خیال کہا کل بلوچستان میں چودہ سو کلومیٹر کے درمیان مربوط حملے کیے گئے وزیر داخلہ بتائیں ملک میں کیا ہو رہا ہے امن و امان کا براہ راست تعلق معیشت سے ہے ایسے حالات میں ملک میں کون سمایہ کاری کرے گا تشدد کا راستہ نہیں چاہتے معاملات کو سیاسی طور پر حل کیا جائے سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر ملکی مسائل کا حل ڈھونڈے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کا مشورہ کہا تمام مسائل کا حل سیاسی استحکام سے ہوگا ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہوگا دشمن فائدہ اٹھائے گا اور ہم پر حملہ آور ہوگا آج ملک آدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا معاشی کمزوری کا حل بھی سیاسی استحکام سے مشروط ہے ایوانی صدر میں چین کی آرمی چیف کو نشان انتیاز ملٹری دینی کی تقریب صدر مملکت نے چینی بری فوج کے سہبرہ جنرل لی چاومنگ کو نشان انتیاز ملٹری عطا کیا تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسمونی سمیت عالی فوجی اور سیول حکام نے شرکت کی کراچی سمیت زندگی مختلف شہر مانسون سسٹم کے زیرے اثر کراچی میں وقفے وقفے سے بارش آج رات سے شدید بارش متوقع اکتیس اگس تک جاری رہنے کی پیش گوئی اٹھائیس اگس کے بعد مانسون سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے شہر میں ایک سو پچاس میلی میٹر تک بارش کی پیش گوئی دادو اور تھرپارکر سمیت کئی علاقوں میں توفانی بارش محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں بہرتی گزرات میں ہے 29 اگس کی شب جنوبی سن میں کراچی اور بدین کے قریب پہنچے گا گلوچستان میں مکران ڈیویجن کی جانب بڑھے گا آئندہ چار سے پانچ روز کے دوران کراچی سمیت سن میں گرٹ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ باون میلی میٹر بارش قائدہ بعد میں ریکارڈ شہر کی سڑکوں سے پانی کے نکاس کامل جاری کراچی کے سنتی علاقے ہب سائٹ ایریا میں کئی سڑکے تباہلی کا شکار پنجاب خیب پخت مخاہ ازاد کشمی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہائی کی کہیں تیز بارش ملتان میں توفانی بارش کا 38 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دو گھنٹے میں 147 میلی میٹر بارش ریکارڈ 1976 میں 134 آشاریہ 5 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی زلہ چفال کے شہر چوہ سیدن شاہ میں شہر سے گزرنے والے نالے میں توہیانی نالے کا پانی اہم شہرہوں پر موجود دکانوں اور قریبی آبادی میں داخل راولپنڈی، اسلامباد، میاں والی سمیت مختلف شہروں میں موسا دھار بارش جہلم پندادن خان میں بارش کے بعد سیلابی ریلے سے نشیر بھی علاقے زیرہ آب آ گئے مرکزی شہرہ پر ٹرافک کی روانی متاسر پانی گھروں میں داخل ہو گیا شدید بارشوں کے باعث نالہ دیکھ زفربال کے مقام پر اوور فلو نالے کے کنارے آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مونسون کا سسٹم موجود 36 سے 48 کھنٹوں میں مزید موسدہ دھار بارشوں کا انکان توشہ خانہ جیولوی سیٹ ریفرنس میں بانے پی ٹی آئی پرشاہ بی بی کی زمانت کی درخواستیں احتصاب عدالت میں دائر کر دی گئیں توشہ خانہ کیس میں بانے پی ٹی آئی پرشاہ بی بی اس یوڈیشنل ریمان پر اڈیالا جیل میں ہے لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں سابق ڈیپٹی سپریٹینین اڈیالا جیل محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات عدالت نے ریمارک سیئے کہ جیل انتظامیہ کو ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کا افصل جیل سے غائب کیسے ہو گیا اس کا مطلب اڈیالا جیل میں قیدی سمیت عملہ بھی غیر محفوظ ہے ریٹ آف دی سٹیٹ کہاں گئی جیل کا افصل غائب ہے پولیس کا کام ہے اس کو ڈھونڈے محمد اکرم کی وکیل نے کہا شک ہے محمد اکرم انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسٹڈی میں ہے عدالت نے سوال کیا کہ محمد اکرم کون سی ایجنسی کے پاس ہے عدالت اس کو ڈائریکشن دے ہم مفتوزوں پر کسی کو کوئی ہدایات جاری نہیں کر سکتے عدالت نے جمع ریپورٹ میں وزارت دفاع نے کہا کہ محمد اکرم وزارت دفاع کے ماں تحت کسی ادارے کی تحویل میں نہیں وزارت دفاع کی حد تک درخواست انٹائی جائے عدالت نے سی پی اور آولپنڈی کو 29 اگرس کو پھر طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیسٹا یا وضاحت آنے تک پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کے از دیر التواہ رکھنے کی ترخواست پر فیسٹا محفوظ کر لیا انٹرپارٹی الیکشن سننے کے لیے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا فیسٹا کرنے کی ترخواست پر بھی فیسٹا محفوظ بیریسٹر گوہر نے کہا آپ نے جن اکتالیس عرقین کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا انہیں بھی سرٹیفیکیٹ انہوں نے ہی جاری کیے میمبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے آپ کے دستخط کی وجہ سے نہیں بلکہ سپریم گوٹ کے حکم پر انتالیس عرقین کے سرٹیفیکیٹ تسلیم کیے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن صرف یہ دیکھ سکتا ہے کہ انٹرپارٹی الیکشن ہوئے تھے یا نہیں الیکشن کمیشن پہلے اپنے دار اختیار کا فیصہ کرے ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ اکتالیس ایمین ایز کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے کس کا سرٹیفیکیٹ تسلیم کریں الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت اٹھارہ ستمبر تک ملتوی کرتی پنجاب میں سپیشل افراد کے لیے حمد کارٹ کے اجراء کے لیے ایم او یو پر دستخط وزیری آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سپیشل افراد ہمارے لیے بہت خاص ہیں خصوصی افراد کی دیکھ بھال ریاست کے ذمہ داری ہے پہلے مرحلے میں چالیس ہزار اور دوسرے مرحلے میں پچھس ہزار افراد کو حمد کارٹ جاری کیے جائیں گے صوبے بھر میں سپیشل افراد کو حمد کارٹ کے ذریعے ہر سہ ماہی میں دس ہزار پانچ سو روپے ادا کیے جائیں گے ملاوال بٹو زرداری سے وزیر آلہ سن مراد علی شاکی ملاوال ہاؤس کراچی میں ملاقات ترجمان کے مطابق ملاقات میں وزیر آلہ سن صوبے میں انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی مولانا فضل رحمان کی لاہور میں چودر شجاعت حسین کی رہائش کا احمد ملکی سیاسی صورتحال و باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال پی ٹی آئے اور جے یو آئے کی قانون ساز کمیٹی کا پہلا بازہ پتہ اجلاس پارلمنٹ میں ہونے والی قانون سازی سے مطالق مشاورت جے یو آئے کے عبدالغفور حیدری کامران مرتضار چینمن پی ٹی آئے بریسٹر گوہار عصد کیسر اور اخونزادہ حسین کی شرکت امیرے جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے تاجے دو سکیم کو ظالمانہ قرار دے دیا لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس دینے پر کسی کو اعتراض نہیں لیکن مارکرس کو شناک کر کے مہانہ ٹیکس لگانا شاہیے مزید کہا کہ بیشی کے بہرانے سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے حکومت کپیسٹری پیمنٹ لینا چھوڑ دے تو پاکستان میں بیشی کے قیمت آدھی ہو جائے امیرے جماعت اسلامی نے بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات کی شدید مظلمت کی ریکوڑک میں سعودی عرب کی اسی کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا معاہدہ رواہ ہفتے ہوگا وزیر آزم کو آج ریکوڑک میں سرمایہ کاری کیلئے وزارت تبانائی کی حکام بریفنگ دیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ ریکوڑک معاہدہ آئیم ایف اکزیکٹی بورٹ سے کرز کی منظوری کے لئے معاہدہ ثابت ہوگا سعودی عرب سے ریکوڑک میں مجموعی سرمایہ کاری کا تخمینا دس عرب ڈالر تک لگایا جا رہا ہے سعودی عرب کی سرمایہ کاری اور کاز رول اوور کے بعد چین کاز رول اوور کرے گا گیس پائپ لائن بچھانے میں ناکامی پر ایران نے پاکستان کو آئندہ ماہ عالمی سالسی عدالت جانے کا حتمی نوٹسے دیا جنگو ڈی نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق پاکستان کے انٹر سٹیٹ گیس سسٹمز اور نیشنل ایرانی گیس کمپنی نے ستمبر 2019 میں نظرستانی شدہ معاہدے پر دستخط کیے تھے معاہدے کے تحت پاکستان فیوری یا مارچ 2014 تک گیس پائپ لائن بچھانے کا پابند تھا ایران نے ستمبر 2014 تک ڈیڈ لائن میں توصیح کر دی تھی منصوبے کو 2014 سے 10 سال کی تاخیر کا سامنا ہے رپورٹ کے مطابق اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے اعلیٰ پیسہ ساز اس نوٹس پر کافی پریشان ہیں پیٹرولیم ڈیویجن کے مطالقہ حکام نے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے سر جوڑ لیے گیس سیلز پرچیز اگریمنٹ پر 2009 میں فرانسیسی قانون کے تحت دستخط کیے گئے تھے فرانس کے تحت اگر ایران ستمبر 2014 تک سالسی عدالت میں جانے کا اپنا حق استعمال نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے خلاف پیٹرولیم مصدق ملکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم میں خطاب کہا کوشش ہے کہ ملک میں تھیل و گیس کی تلاش کا کام تیز کیا جائے ہمارے پاس الین جی کافی زیادہ دستیاب ہے دوست موالک سے 20 طرف ڈالر کی سماکاری کی کوشش کر رہے ہیں دوست موالک سے حکومتی سطح پر سماکاری کی کوشش کر رہے ہیں باقی ساری سماکاری مسابقتی بنیاد اوپر شراغ تلے اندھیرہ وزیراعظم آفیس کے ملازمین کو سال میں ایک سے زائد اعزازیہ دیے جانے کا انکشاف رقم 10 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے دواؤں کے خریداریوں میں بھی قوائد کی خلاف ورزی 78 لاکھ روپے سے زائد کی دوائیاں خلاف اضافتہ خریدی گئیں دنیوز کے ایڈیٹر انسیگیشن انسار اباسی کی رپورٹ کے مطابق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفیس نے مالی سال 2022 تیز کے دوران آپریشن اخجات کی مد میں کفایت شواری کے اقدامات پر عمل نہیں کیا دیجٹل میڈیا کے لیے بانے پی ٹی آئی کے فوکل پرسن آزر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمار اٹرنی جنرل نے بتایا کہ پی ٹی آئی سیکیٹریٹ کا ملازم فیضان واپس آگیا ہے دو سے تین دن مزید دے دیں بہتر خبر آئے گی حکومت اپنا کام کر رہی ہے وزیراعظم کے علم میں بھی معاملہ لائے گیا ہے عدالت نے اٹرنی جنرل کی استعداد منظور کرتے ہوئے مزید سماعت جمعے تک ملتبی کرتی ہے بانی پی ٹی آئی کا اریالا جیل میں دو صحافیوں کو کیس کی قبرش کرنے سے روکنے پر احتجاج ایک سو نوے ملین پالن کیس کی سماعت کی دوران بانی پی ٹی آئی نے کہا دونوں صحافی متوازن اور مصدقہ رپورٹنگ کرتے ہیں صحافیوں کو قبر سے روکنے پر اوپن ٹرائل کی تقاضے پورے نہیں ہوتے عدالت نے ایک ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ جیل سے رپورٹرز کو کمرہ عدالت میں بلوانے کا کہا کچھ دے بعد جیل انتظامی نے کہا کہ باہر کوئی رپورٹر موجود نہیں کمرہ عدالت میں موجود ایک صحافی نے جیل انتظامیہ کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا عدالت نے جیل انتظامیہ کو صحافیوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایت کی کہ اس قسمہ سے جیو نیوز اور پابک نیوز کے صحافیوں کو روکا گیا تھا اسلام آباد ہائے کورٹ میں صحافی عرشد شریف کے قاتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست پر فیصلہ محفوظ وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کی بنائی گئی جی آئی ٹی میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی کمیشن بنایا جائے جو بتائے عرشد شریف ملک سے باہر کیوں گئے دو ساتھ سے سن رہے ہیں کہ کینیا حکومت کے ساتھ کو معاہدہ ہو رہا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹرینی جنرل سے پوچھا یہ جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں یہ کب تک ہو جائے گا اٹرینی جنرل نے کہا کہ ایمیل ایسی مطالق ہم دفتر خارجہ کو کہہ سکتے ہیں وہ کینیا کے سفیر سے درخواست کر سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن بھی بن جاتا تو کینیا جا کر وہاں لوگوں سے تفتیش نہیں کر پائے گا پی ٹی آئی حقیقت تو ہے لیکن سیاسی جماعت نہیں بانی پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں بانی پی ٹی آئی کا روائیہ پاکستان کے لیے افراد تفریقہ سبب بن سکتا ہے وزیر اعظم کے مشیر رانہ سناولہ کی تنقید کہا جب یہ لیگی رانماؤں کے خلاف مقدمات کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے میسا کے جمہوریت کی بات کی مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ہی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں تحریک انصاف میں اہدو کی جنگ چل رہی ہے انتشاری طولہ خود ہی لڑکر ختم ہو جائے گا یہ پارٹی دس سال سے خیبر پختونخواہ کو لوٹ رہی ہے بشتہ بی بی اور علیمہ خان میں بھی نوک چھوک جاری ہے سرگودھر کے سفر قانونی میں آٹھ فی کلاس کے طالبیل نے کلاس فیلو کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق قتل کا واقعہ انٹرنیٹ پر دونوں دوستوں میں تلق کلامی پر پیش آیا مقتول بچے کے والد کی دخواست پر قتل کا مقدمہ درش ملزم اور اس کے اہلے خانہ گھر کو طالع لگا کر روپوش ہو گئے گھوٹکی کے قریب رونتی کے علاقے میں صحافی وچلگنیوں کو قتل کر دیا گیا ورسہ کا امیر پور ماتحلوں میں سیس پی آفیس کے باہر احتجاج ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ مقتول کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد کی برادری کے کچھ افراد سے دشمنی تھی کچھ سال پہلے بھی مخالفین نے حملہ کیا تھا وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا اس قاتل کا نوٹیس چہید صحافی کے قاتلوں کو فاری گرفتار کرنے اور کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدا ہے نیکٹر و وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی طلبہ راہنماؤں کے خلاف دیشتگردی کے الارٹ جاری کرنے کی تردید کر دی آٹھ اگز کو پی ٹی آئی کے طلبہ وینکی آر اکین کی ایک پریس کانفرنس کے بعد دو نوٹفیکیشن سوشل میڈیا پر گردش کر رہے تھے پہلا نوٹفیکیشن مبینہ طور پر وزارت داخلہ اور دوسرا نیشنل کانٹر ٹیرریزم ایتھارٹی کے طرف سے تھا جس میں طلبہ راہنماؤں پر دیشتگردی کا الزام نگایا گیا تھا وزارت داخلہ اور نیکٹر نے جیو فیکٹ چیک کو تصدیق کی ہے کہ اورنہ ان گردش کرنے والے نوٹفیکیشن ان کی طرف سے جاری نہیں کیے گئے ایک عالی سرکاری اہلکار نے اس نوٹفیکیشن کو سو فیصد جالی قرار دے دیا کہا اس دستاویس پر عبید فاروق ملی کے دستخت ہیں جو دو سال قبل نیکٹر سے ریٹائر ہو چکے ہیں جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جارج کا موسر پلاتفارم ہے کسی بھی دعوے کی نشان دہی کے لیے جیو فیکٹ چیک کی ویب سائٹ پر آپ اپنی آرہ بھی دے سکتے ہیں فیک نیوز سے چھٹکارہ پا کر جیو فیصل آباد میں انٹرنیشنل لائل پور ہسٹری کالفرنس کا دوسرا روز لائل پور گیتارے خید داستانوں سماجی ارتکار موسمیاتی چیلنجز کے موضوعات پر سیشنز، ثقافتی اور علاقے تبدیلیوں اور عدبی سیاست پر تحقیقی مقالب بھی پیش کیے جائیں بھارت کی پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تابن تنظیم کے اشلاس میں وزیراعظم موڈی کے ادم شرکت سے متعلق اطلاع کی تلگی بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر ایس سی ایو اشلاس اہمیت کا حامل ہے بھارتی ریاست گجرات میں موصلتہار بارش ہر طرف پانی ہی پانی سڑکیں زیرہاب نشیبی علاقوں میں گھروں میں بھی پانی جامنگر پور بندر اور راجکورٹ سمیت بارش سے متاثرہ ازلا میں سکول کالیج بجلی کے فراہمی معتل کئی گاؤں سہلاب کی ذات میں آگئے گجرات میں روان مونسون سیزن میں شدید بارشوں کے سبب مختلف واقعات میں اب تک 99 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارتی محکم موسمیات نے اکم ستمبر تک گجرات میں شدید بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے گجرات میں تباہی مچانے والا یہی سسٹم سندھ میں پہنچ کر بارش برسائے بنگلہ دیش میں سیلاب سے تباہی 23 افراد ہلاک 57 لاکھ متاثر گیارہ ازلا میں تقریباً بارہ لاکھ سزائید خاندان پھنس گئے تقریباً چار لاکھ ستر ہزار افراد نے شیلٹس میں پناہ لے رکھی ہے سڑکے بند ہونے سے امدادی کاروائیوں میں مشکلہ سودان کی شمال میں اربار ڈینٹ ٹوٹنے سے ساٹھ افراد ہلاک 200 لا بتا ہو گئے